موسیقی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد لبکی آفین اس وقت میں موجود ہوں مسجد کوفہ میں اور یہ مقام حضرت نو علیہ السلام کے عذاب کا پانی جس تنور سے نکلا تھا یہ وہ تنور ہے آج یہاں سے پانی نکل رہا ہے اور سبیلے لگائے گئی ہیں زائرین کے پینے کے لئے مسجد کوفہ اس مقام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے یہاں سجدہ کیا خدا کو اور عبادت کی جس وجہ سے اس مسجد میں اگر کوئی مسلمان دو رکعات نماز پڑے گا اس کو ایک ہزار رکعات کے برابر ثواب ملے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ جارے تھے آپ کو حکم تھا زمین پہ دو جگہوں پر عبادت اور نماز پڑھنے کی مسجد اقصہ اور مسجد کوفہ میں یہ وہ مقام جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات نماز پڑھی اور اس کے بعد میراج کی طرف سفر شروع ہو سامنے جو گمبز ہے صفیر امام حسین حضرت مسلم نقیل کا روزہ مبارک یہاں پر محراب امام حلی یعنی حسنین کے بابا حضرت امام علی علیہ السلام جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے اسی جگہ پر آپ کو شہید کیا گیا محراب امام علی علیہ السلام اسے آج بھی کہا جاتا انیس رمضان آتی پوری دنیا سے زائرین اسی مقام پر کھڑے ہوکے حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کا پرسا دیتے تازیت پیش کرتے یہی وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام نے آخری جملے اپنی زبان پہ ضربت کے بات فرمائے آپ نے کافز تو ورہب بالکابہ اور عبیقابہ کی قسم علی آج ہی کامیاب ہو گئے انیس رمضان کی صبح اس مسجد کوفہ کے پیچھے ایک گھر ہے جو امام علیہ السلام کی بہن کا تھا وہاں سے آپ جب اس مسجد میں داخل ہوئے نماز کی حالت میں تھے جب سجدے میں گئے عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے سر پہ وار کیا اور آپ کے سر کو زخمی کیا اور اسی زخم سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ایکیس رمضان آج بھی وہ اس مقام پر حضرت ورب بالکابہ کی وہ نقش کیے گئے ہیں جملات جو مولا مشکل کشانے آخری وقت میں آپ نے فرمایا اللہ آپ سب کو اس مقام کی زیارت نصیب کریں اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مومن مسلمان اس مقام کی زیارت کرسکے جسے مسجد کوفہ میں ایک دروازہ خاص تھا جو امام علی علیہ السلام کی گھر سے طرف کھلتا تھا جہاں سوقت امام علی آتے تھے اس دروازے کی بھی زیارت کر رہے لیڈیز کی طرف ہیں اسے باب سدہ کہا جاتا ہے مولا مشکل کشانہ علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کی مقتلگاہ جہاں مولا مشکل کشانہ نماز پڑھاتے تھے اسی مسجد کوفہ میں دو رکعہ نماز پڑھنا ایک ہزار رکعہ کے برابر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے جو بھی روزہ ہو عراق میں ہر روزے پر نماز عیشہ کے بعد قرآن کی اجتماعی تلاوت کی جاتی ہے چاہے وہ روزہ امام علیہ کا ہو یا پھر کربلا کا روزہ ہو یا پھر سامرہ کازمین ہر روزے پر چھوٹے بڑے روزے پر یہاں پر قرآن کی اجتماعی تلاوت کی جاتی ہے ِ ڈیروجای ہر روزہ ِ ڈیروجای موسیقی 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 دے رہے ہیں دعاوں کے لئے کہہ رہے ہیں ان سب کے لئے بہت ساری دعائیں اللہ آپ سب کی مشکلات کو آسان کریں روزے کی زیارت نصیب کریں اور آپ کی ساری عریضیں قبول ہوں آپ کی امی جان کی صحت ہے ابھی کے لئے دعا کی جائے موسیقی